فرمائیے آپ کے مسئلے میں نے پورا ایک معرم بلتان میں یہ ایام پڑا تھا کہ وہ دین اسلام جو خالق اکبر نے بنایا جو پیغمبر اسلام نے تیز برس میں لوگوں تک پہنچایا جسے حیدر کرار نے شربت شہادت پی کر دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلایا اور جس دین اسلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مشکل وقت آنے پر تانبندر قربان کر کے سب گھارہ پر الٹوا کے گردن کٹوا کے نوکے ریزہ پہ بلند کرا کے جس دین کو بچایا اور دیام قیامت تک زندہ فرمایا اس اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر اکرم کے لائے ہوئے حیدر کرار کے پھیلائے ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچائے ہوئے دین کی اسلام کی حقیقی حقل کا نام حقیقی تفسیر کا نام حقیقی تعبیر کا نام مذہب شیعہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر شیعہ نے حیدر قرار خدا نہ قاتا مسلمان نہیں ہیں تو مجھے کہنے دو پھر اس آسمان کے شامیانے کے نیچے زمین کے فرچ زمر دین کے اوپر نہ کوئی مسلمان تھا نہ کوئی ہے نہ قیامت تک ہوگا اب تفصیل کا وقت نہیں اصول ہیں ہمارے اسلامی اصول ہیں ہمارے فرو ہیں تو اسلامی فرو ہیں البتہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ ہمارے غیر دمدار لوگ ایسی باتیں سٹیجوں پہ کہہ رہے ہیں جو شیعہ قوم کو کافر بنوانے کے لئے کافی ہیں جب مولا علی کو اللہ سے بڑھایا جائے کہ اللہ کا خالق بھی مولا علی اللہ کا مالک بھی مولا علی تو اللہ کا مشکل کشاب بھی علی اب لوگ سننے والے یہی کہیں کہ مذہب شیعہ یہی ہے یہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں اور خدا کو علی کا معتاج رہانتے ہیں ایسے لوگوں کی زبانوں پر تالے لگانے چاہئے ان کی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہئے یہ قوم کے ہر فرد کا فرد ہے کہ وہ دیکھے کہ ہمیں کافر بنوانے والے کون ہیں وہ غالی ہیں جو غالی ہے وہ ہماری نظر میں مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے جو ناصبی ہے وہ دشمن آل محمد ہونے کی وجہ سے اسلام سے خادفارگ ہے فارج ہے اور جو غالی ہے وہ دشمن خدا ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہے نہ سم ناصبیوں کا نہ خارجوں کا اسلام میں کوئی مقام ہے نہ علی اللہیوں کا مولا علی کو خدا ماننے والوں کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش ہے تالی دو ہاتھوں سے بیتے ہیں یہ پبلے کا فرد ہے کہ وہ ناسے اور دھوکہ دے میں فر کریں وہ دیکھیں ہمارے پیسے لے کر ہماری دولت بے کر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا قون ہے جب تک قوم مہدار نہیں ہوگی یہ لوگ حفظ ذر کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے لہذا قوم کا فرض ہے وہ خواب غفلہ سے جاگے اور ناسے میں اور نقصان دے میں فر کرے کہ دھوکہ دواز قون ہے ہمارا خیر خواہ قون ہے دین کی تبلیغ کرنے والا قون ہے اور دین کو برباد کرنے والا قون ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد تولہ و تبرہ فطرت کا تقاضہ ہے خالقِ قینات فرماتے اِذَا کَرَاتَ الْقُرْآنِ فَسْتَ اِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب قرآن کی تلاوت کرنا چاہو تو پہلے شیطان سے تبرہ کرو پھر اس کا اللہ کا نام لو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک لا الہ کا مطلب کیا ہے کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا پہلے جھوٹے خداوں سے نفی کرو گے تو خالقِ قینات کا اس وعد ہوگا لہٰذا تبرہ کا مانعِ غلط لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان سے دین و دنیا میں بری و بیزار ہیں اور اللہ کے محبوبوں سے ہمارا تعلق ہے لہٰذا جو محمد وآل محمد ہیں ہمارے رہبر و رہنما ہیں ہمارے دین و دنیا کے مقتداء ہیں دین و دنیا کے شہنشاہ ہیں جو اللہ کا منکر ہے یا محمد وآل محمد کا منکر ہے ہم اس کے منکر ہیں ہمارا اس کے خات کوئی تعلق نہیں ہے یا گالی ہے نہ کوئی گلوچہ ہے نہ کوئی برا بھلا کہنا ہے یہ اظہارِ نفرتہ اور نظارِ محبت ہے ہمارے محبت کا مرکز سرکارِ محمد وآل محمد ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں جو ان کو نہیں مانتا ہم ان منکر کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں لہذا گالی آور ہے تبر آور ہے لہذا اللہ فرماتا ہے لا تصب اللہ دین یدون من دون اللہ فیصب اللہ عدون بغیر علم جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں بتوں کو سعیزہ کرتے ہیں بتوں کو سعیزہ کرتے ہیں ان کو بھی کالی مد دو ورنہ زد میں آ کر تمہارے خدا کو گالیوں کا نشانہ بنائیں گے وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے اللہ تم سے پوچھے گا تو ان کے جھوٹے خداوں کو گالی دے کر اپنے سچے خدا کو گالی کیوں دلوائی تھی لہذا معصومین کا حکم ہے کہ لوگوں کو ہمارے مذہب کی طرف رغبہ دلاؤ نفرت نہ دلاؤ لوگ تبرے سے بھی گھبراتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے بزرگوں کا اعترام کرنا چاہئے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہئے بے شک آپ علیہ دی میں جس سے چاہیں نفرت کریں جس سے چاہیں محبت کریں لیکن لوگوں کے سامنے آل محمد سے لوگوں کو نفرت نہ دلائیں ورنہ آپ دوسروں کو بارے میں کوئی اچھے خیال ظاہر نہیں کریں گے تو لوگ آل محمد سے بھی نفرت کرنے لگ جائیں گے ہمیں حکم ہے کہ ہمیں لوگوں کا محبوب بناو لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا نہ کرو مولا علیہ السلام نے نظامِ قرآن کے اطابق قید دی اور قرآن نے کیا حضرت نے اس نظام کی تائی کی ہے جی کس کی مولا علیہ السلام نے نظامِ خلاف قرآن کے قرآن کے قرآن میرے محترم آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عمر کے قتل کے بعد لوگوں نے مولا امیر سے کہا تھا اللہ کے قرآن اور پیغمبر اکرم کی سنت اور سیرت شیخین پر چلنے کا وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے ہاتھوں پر باپ کی بیعت کرتے ہیں مولا علی نے فرمایا تا جنیا کے مسلمہ تاریخ ہے میں نے اپنی کتابوں میں حل سیکڑوں حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ مولا علی نے خلاف سے ڈھکرا دی تھی اور فرمایا تا اللہ کی کتاب اور سنت نبی پر میں سے زیادہ عمل کرنے والا قون ہے لیکن میں سیرت شیخین پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا یہی شرطے کے ساتھ انہیں کام اللہ کے قرآن پر نبی کے فرمان پر سیرت شیخین پر عمل کروں گا تو ان کی بیعت کر لی گئی تھی اور حیدر قرار اسے محروم کر دیے گئے تھے لیکن خلافہ چھوڑ دی تھی سیرت شیخین پر چلنا گوارا نہیں کیا تھا یہ تاریخ اسلام کا مسلمہ واقعہ ہے اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھیں یہ اختلافی مسائل واقعہ دکازہ نہیں ہے ان باتوں کو ہوا دینا مناسب نہیں ہے اللہ خیر کرے دیشتگردی کا دور ہے مسلمانوں کو اکٹھاؤں کرنے کی ضرورت ہے یہ مرد گاڑے جو مردوں کو کھاڑنے کا وقت نہیں ہے ادھر دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے دھرا کیا ہے بھلا ہے دیکھو ان کی داستانوں میں بلکل جائز ہے گائے کا دودھ ہے بیڑ بھگری کا ہے اور مامنا پائنس کا ہے وہ بچے جانے یا نہ جانے اگر اس کے سانوں میں دودھ آ جائے شیر مادر کی طرح جائز ہے کوئی آرجہ نہیں ہے اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھو ایک آدمی ایک آٹھ ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے دوسرے بیماری میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو کوئی شرن اقلا کوئی عیب نہیں ہے ایک مرض میں ایک علاج میں کھاڑا لے دوسری بیماری میں دوسرے ڈاکٹر کی ضرورت جو کر لے اقلا بھی صحیح ہے شرن بھی صحیح ہے میں نے کامانی نشریع کے پہلی جلد میں التبید فی تقلید کے باپ میں یہ ثابت کی ہے کہ ایسا کرنا جائزہ ہے باپ کی ملکو حضر جا بیر مدخولہ سکھا بیٹا تلا کے باپ شاہدی کیا سکتا ہے باپ کی ملکو حضر جا بیر مدخولہ سکھا بیٹا تلا کے باپ شاہدی کیا سکتا ہے احتیاط کے خلاف ہے لا تن کے اماں نہ کہا آبا اکم چوتھے بارے میں خالق فرماتا ہے جن کے ساتھ تمہارے باپِ دادے نے نکاح کیا ہو ان کی منقوعہ کے ساتھ نکاح مت کرو یہ بس لے مسئلے نہ پوچھیں کئی مومنوں کی رزق پڑ جائے گا ایسے مسئلے پوچھو جن کی آپ کو ضرورت ہے ملازمت کرنے کا کیا طریقہ ہے ملازمت حاصل کرنے کا کیا صلیقہ ہے جو ملازمت کرنے کی آرام نہ بناو بس یہاں ہے جس کو اللہ نے مومن رکھا ہے تم بھی اس کو گول مول کرو بس جب تک بینکائری کو اسلامی ساتھوں میں نہ ڈال جائے اس کی ملازمت محلِ اشکال ہے تفصیل کے لیے میری کتاب کامانین و شریعہ تھی آگام و بیعہ اپنا آگ بھی ایک فقل جعفریہ کی دوسری جلد پڑی جا سکتی ہے اس میں بینکاری کے سارے اقام لکھتے ہو گئے ہیں جو شخص کو نمائے حقق پر صدو شکر کرے اور ان کے حقیوں کے ساتھ میں ان کی حمایت کرے اور مخدمی کے ساتھ میں مضمت کرے یا ایسے پر شباز کی تدام لکھتے ہو گئے ہیں ایسے آدمی کو منافع کہتے ہیں جو زوب جہین ہو سامنے آئے تو اور چہرے کے ساتھ بس پوشت جائے تو اور چہرے کے ساتھ لہذا ایسے آدمی کو جس کا ظاہر اور ہوتے باتیں اور ہو میں اور کچھ نہیں کہتا منافع کی تاریب یہی ہے اور معادل ہونا چاہیے پیش نماز مومن بھی ہو عادل بھی ہو گراد بھی صحیح ہو اس کے پیشے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس زمانے میں کافروں کے ساتھ کھانا پینا جائز تھا حضرت ابراہیم کے ظاہر میں حضرت لود کے گھر کافرہ بیوی تھی حضرت نو کے گھر بھی کافرہ اورہ تھی وہ دونوں ہلاک ہو گئی تھی ان قانتا تہدے سالحین من امادنا فلم فغانتو ما فلم یقنیانو ما من اللہ شیعہ وقیلت قلننا رما داقلین اللہ فرماتے کافروں کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت نوگ اور حضرت لوگ کی بیویوں کو دیکھ لو زارب اللہ اما صلی اللہ کافروں امرات نوہن ومرات لود دو نبیوں کے گھر کافرہ عورت ہیں اور فیرون کے گھر مومنہ عورتی آسیہ بنت مضاہم لہذا مومنوں کی مثال دیکھنی ہے تو فیرون کی بیوی کو دیکھ لو اور کافروں کی مثال دیکھنی ہے تو نوہ اور لود کی بیویوں کو دیکھ لو وہ کافرہ تھیں وہ کھانا بھی پکاتی تھی حضرت نوہ اور حضرت لود ان کا ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا بھی کاتے تھے لہذا ہماری شریعت میں کافر نجس و لائن آئیں اس دین میں ان کی نجازت کا فتوہ نہیں دیا گیا تھا جو چیز جس مقصد کے لیے وقف کی جائے مسجد کے لیے امام بارکا کے لیے قبرستان کے لیے کسی اور مقصد کے لیے کسی مدرس کے لیے وہ وقف کو نہ بدلا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ حبیہ کیا جا سکتا ہے الوقف لا یملکو الا اللہ وقف جیز کا مالک سوائے خالقِ قینات کے اور کوئی نہیں آئے وَبَتَّلَهُ بَا مَا مَا سَامِعَهُ جو تبدیلی کرے گا خالقِ قینات کی نظر میں مجرم سمجھا جائے گا ایک شخص جو قرآن کو اردی اور قردل شادی پر سکتا کیا آپ فرمائے قرآن کی زیارت پرکے اور بسم اللہ انہیں پڑھتا ہے تو اس کو سواب نہیں سکتا ہے کوشی کرنی چاہیے حدیث میں ہے کہ مولا سے پوچھا گیا مولا ایک بچے نے آدمی نے قرآن بچبن میں نہیں پڑھا اب بوڑا ہو گیا اس کا حفظہ بھی کمزور ہے نظریں بھی کمزور ہیں اللہ محمید سینہ نزیات میں لکھا ہے اس کو چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشی کرے تاکہ اللہ کا قرآن پڑھے اور پڑھنے کا طریقہ سکھے تاکہ اللہ کا بارگاہ میں ملک الموت بھی جا کر گواہی دے سکے یا اللہ تیرا بندہ بوڑا ہو گیا تھا اس کا حفظہ کمزور ہو گیا تھا نظریں کمزور ہو گئی تھی لیکن تیرا قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا خالق اکبر فرمائے کہ اس کو جنت اور پھر دعوت میں داخل کر دو لہذا بچپن میں ماں باپ کا فرض ہے اولاد کو پڑھائیں اگر بچپن میں ماں باپ نہیں پڑھایا تو آخری دن کی قلم میں تک آدمی کو قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کوشش ببعوض نہ پڑھ سکے تو اللہ کے نظر میں معذور سمجھا جائے گا لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ ہو مر ٹھیک ہے یا اللہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ کل ہو اللہ کی تلاوت کر کے بانیان محافل اور آپ حضرات اپنے مرومین اور مرومات کی دوہوں کو خوال کرنے کے لئے تلاوت کرنے کی اضامت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کا نغبد و یا کا نصعین اہدہ نصفرات والمستقی مصفرات والذین انا عمت علیہم غیر المغذوب علیہم والاوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ احد اللہ الصمات لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کوف ونائد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ احد اللہ الصمات لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوف ونائد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ احد اللہ الصمات لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوف ونائد الہوالالمین تمام مومنین مومنات جو دنیا میں نہیں ہیں ان دونوں صورتوں کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا محال محمد کے محبوں کی مغرط فرما جو زندہ ہیں ان کی تعفیات فرما ان کی تعفیقات خیر میدہ فرما یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ان کو لباس زیاد فرما یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرد عدا فرما جو اولاں سے معروم ہے ان کو نعمت ہے اولاں سے مالا مال فرما جو قیدوں میں مبدل ہیں ان کو رہائی نظی فرما جو ملازمت چاہتے ہیں ان کو سروس عدا فرما جو ترقی چاہتے ہیں ان کو ترقی عدا فرما ہمارے جہاں اللہ یہ گناہوں کی بخشش کا معنی ہے ہمارے گناہ معاف فرما ہماری نیکیاں ٹوٹی بھوٹی نیکیاں قبول فرما اور یا اللہ جتنا جنت کے دروازے کھلے ہوں ہیں وہ رمضان کے بعد ہمارے کھلے رکھ اور جو جہنم کے دروازے بند کی ہیں ان کو ہمیشہ کے لئے بند رکھ یا اللہ ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر فرما اشر نشر چار دم معاف مین کے سچے غلام کے زمرے میں فرما یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمارا نام ان کے انصار و آمان کے مقدس فیرس میں درج فرما یا اللہ حجت کے کار کنان اور انجمن حاضر کے جو معنقان ہیں ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما یا اللہ جو ملک مرسن صحیح اور ہمارے درمان ان کو موجود فرما یا اللہ ہمارے بیمار اپول زبا تھی عدد فرما ہر قسم کی مشکلات و مسائب سے نجات عدد فرما ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا ہمارا قاتم اسلام و ایمان پر فرما اشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی الاخرط حسنتم وقنا عذاب النار بحق نبی وآل بیت الاطحاء ایک باپ اپنی جوان اولاد کے ساتھ اور اولاد کا اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہی بلا صحیح اور باپ دینی میں میں کس حد تک سکتی کرسکتا ہے اور بیٹا کس حد تک رہی آخر خالے کے کہنات نے یہ سارے باتیں قرآن مجید میں واضح طور پر کھول اولاد کو ڈانڈ پڑ پلائیں مارنے پہ آ جائیں تو اولاد کا فرض ہے کہ افن کریں بلکہ ان کے حق میں دعا کریں رب رحمہ کمہ رب یعنی زغیرہ یا اللہ میرے ماں پر اس رحم و قرآن فرماء جسنا انہوں نے میرے بچ بن میں مجھ قیسات شفقت کا صلوق کیا ہے لہذا سادے کے آل محمد فرماتے ہیں عربی زبان بڑی وسیع ہے ایک معنی کے ستر ستر لفظ ہوتے ہیں لیکن عربی زبان میں اس سے زیادہ چھوٹا کلمہ کائنات میں کوئی نہیں اس اللہ نے فرمایا ماد آپ ظلم کریں زیادتی بھی کریں تو ماں اولاد کا فرض ہے کہ افت نہ کریں بلکہ مار کھاتی رہے اور دعا کرتی رہے اولیاں کھاتی رہے اور ماں باپ کے حق میں دعا کرتی رہے ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے اپنی عزت کا بھی خیار رکھیں اولاد کی بلا جوئے بلا وجہ روک ڈوک نہ کریں ان کی توہین نہ کریں ان کا امتحان کا پرچہ سخت نہ کریں ان کو بھی سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہئے اور لیکن اولاد کے حقوق ماں باپ پر بھی ہیں ماں باپ کے حقوق اولاد پر بھی ہیں لیکن اگر تولہ جائے تو ماں باپ حقوق کا پردہ باری نظر آتا ہے لہذا ہر حالت میں ماں باپ اگر زیادتی بھی کریں تو اولاد کو بل علاج بل مثل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سخت کریں تو اولاد بھی اپنا فرض چھوڑ دے بر خرداروں کا فرض ہے بر خرداری کرنا بزرگوں کا کام شف قد کرنا اگر بزرگ شف قد کرنا چھوڑ دیں تو جواب میں اولاد کو بر خرداری نہیں چھوڑ نہیں چاہئے ان کا احترام بروا رکھنا چاہئے اللہ فرماتے ماں باپ کافر بھی ہوں صاحب و معافی دنیا معروفہ ان کے کفر کو نہ دیکھو ان کے ماں باپ ہونے کو دیکھو کہ تمہارے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب وہ ہی ہیں لہذا ان کا احترام کرو ان کا اکرام کرو ہو سکتے تمہارے اخلاق آلیہ کو دیکھ کر وہ کفر کو چھوڑ کر مسلمان بن جائیں لہذا جی اگر والد صاحب نے متوفہ نے جس کی ورا صاحب سے مل رہی ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا مر گیا یا بیٹی مر گئی ماں باق کو ورا صد مل رہی ہو اگر انہوں کو یقین ہو کہ متوفہ نے وفات پالے والے نے اپنے مالی حقوق ادا کر دیئے تھے تو پھر اولاد پر یا وارث پر کوئی دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر یقین ہو اس نے زکاة دی تھی نہ مرنے والے نے خمس ادا کیا تھا تو وارث پر واجب ہے زکاة بھی ادا کرے اور خمس بھی ادا کرے تاکہ مرنے والے کا بوجھ حلقہ ہو جائے اس کو ثواب ملے تو دورہ ملے جی بیرادران اسلامی کے ساتھ روزہ افطار کرو لیکن جب سارے بیٹھے ہوں آخر انہ نزلنا کی تلاوت کی جاتی ہے چند صورتیں پڑی جاتی ہیں وہ روزہ کھول لیں آپ نے اسے پکوڑے بھی اکٹھے کر لو کجوریں بھی اکٹھے کر لو بلند آواز پڑھنا چرو کر دو چار منٹ گزر رہے تو آپ بھی کھول دو یہ دس منٹ منٹ کا فاصلہ ضروری نہیں ہے چار منٹ پانچ منٹ گزر جائیں تو وقت ہو جاتا ہے ہماری قوم زیادہ احتیاد کر دی دس منٹ پندرہ منٹ اتنا واقفہ ضروری نہیں لہذا چار پانچ منٹ گزر جائیں تو کھول دے بس دیجئے کیا مومنین کو صرف آخرت کی تجاری کرنی چاہیے یا دنیا میں زندگی اور اور ترقی کے لئے کوشش کرنی چاہیے نہیں سمجھا کیا کیا مومنین کو صرف آخرت کی ترقی کے لئے کوشش کرنی چاہیے ہاں مومن مو ہے مو سن فرماتے لوگوں کی چند قسمیں ہیں سب سے افضل آدمی وہ ہے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دولت دین ہو دوسرے ہاتھ میں دولت دنیا ہو اسلام اسلام قرآن چاردہ معصومین کا فرمان دنیا کا مانے سے نہیں روکتا حرام کمائی سے روکتا ہے القاسب حبیب اللہ اللہ فرماتا ہے پیغمبر اکرم فرماتے حلال کی روٹی کمانے والا حلال کی روٹی کھانے والا بیو بچوں کی خدمت اولال کے رض کرنے والا مہمانوں کی تواز حلال کے لوگ میں سے کرنے والا حبیب خدا ہوتا ہے لہذا دنیا کی زندگی کے لیے بھی کوشی کرنے چاہیے یہ این ایمان ہے اور آخر دخ بھی بھولانا چاہیے یہ بھی این اسلام ہے لہذا سب سے خوش قسمت جواد وہ ہے جس کے ایک آت میں دولت دین دوسرے آت میں دولت دنیا ہو اور درمانہ خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس دین تو ہو لیکن دنیا نہ ہو درمانہ بد قسمت وہ ہے جس کے پاس دنیا ہو دین نہ ہو اور سب سے زیادہ بد قسمت وہ ہے کہ جس کے پاس نہ دین ہو نہ دنیا ہو تو چار قسمیں ہیں سب سے زیادہ خوش قسمت بننے کی کوشش کرنی چاہئے ایک آتھ میں دولت دنیا تعلیم دی ہے کہ رب بنا آتنا فی دنیا آسنا تم وفی آخرت حسنا واقعنا عذاب النار اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی حسنا عطا فرما اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگز بچا معصوم فرماتے ہیں دنیا کا حسنا یہ ہے کہ آدمی اتنے رزق کمائے کہ لوگوں کے ساتھ سامنے ہاتھ نہ پہلانا پڑے اور آخرت کا حسنا یہ ہے اتنی انیکیاں کرے اور کر کے جائے کہ جنت کی جاگیر کا پٹا مل جائے اور خوشی تمام تب ہوگی جب جہنم زبراد نامہ بھی حاصل ہو جائے تو لہٰذا اسلام دنیا کمانے کے بھی زیادہ دیتا ہے اور دین حاصل کرنے کے بھی جاز حکم دیتا ہے لہٰذا سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جو دنیا بھی رکھتا ہو اور دین بھی رکھتا ہو جی میرے مہترم ہمارے آدی سلام ماشاء اللہ موجود ہیں سب کا اتفاق ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ اکیسویں یا تئیسویں رات میں سے ایک رات لیلت القدر ہے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ مولا موین کر دیں اکیسویں حیرت آئے یا تئیسویں رات آئے ہمیشہ امام نے یہ جواب دیا اتنی چیز کے طلب کار کو دو رات میند کرنی پڑ جائے عبادت کرنی پڑ جائے جو نفع کا سعودہ یہ گھٹے کا کام نہیں ہے لہذا معصومین کے فرمان سے یہ روز روشن کی درہ واضح ہے کہ اکیسویں یا تئیسویں رات میں لیلت القدر ہے ان کے علاوہ کوئی کوشش کرنا ناکام کوشش ہے لیکن دو راتوں میں اللہ توفیق دے ایک ہزار مینے کی عبادت ایک طرف اسی سال بنتے ہیں ایک رات کی عبادت ایک طرف یہ برابر نہیں بلکہ ایک رات کی عبادت ہزار مینوں کی عبادت سے افضل ہے فہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم بہانے دراج کرتے ہیں پتن ایک سے آئے یا تئیسویں آئے آدھی رات جاگے جب پیر پیر جاگے اس کے باز بلنگ ہو جاتے ہیں دراج ہو جاتے ہیں رات ذوب و صادق تک جاگنا چاہئے تاکہ اللہ کی عبادت بجاہ لائی جائے اور سعادت دین و دنیا کمائی جائے جی حق شفہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کے جہداد و مشتر کا یہ پتہ ہو کہ فلانے کی عادی ہے یہ ایک آدمی کے تیسرا حصہ دو اسے فلانے کی ہیں یا چوتھا حصہ فلانے کہے تی تین اسے فلانے کی ہیں لیکن تقسیم شدہ نہ ہو حد براری نہ کی گئی ہو تو ایک آدمی اپنے حصے کو مکمل فروقت کر دے جو اس میں سے کوئی حصہ فروقت کر دے تو دوسرے آدمی کو جو شریک ہے اس کے ساتھ مالکیت میں اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ راضی ہو جائے تو اس کی مرضی اور اگر چاہے شریعت کا آئین آئے جہاں تو پانی ایک ہو بن ایک ہو کھی وٹ ایک ہو شہر ایک ہو تو شفا کر دیتے ہیں یہ شفا نجائز ہے سوزی ضورت میں جائز ہے کہ جب دو آدمی شریک ہوں تو ایک آدمی اپنا حصہ پورا فروقت کر دے یوس میں سے کچھ فروقت کر دے دوسرے شریعت کو حق پہنچتا ہے کہ شفا کر کے وجہ داد واپس لے لے اس کو شریعت شفا کہتے ہیں مفاد آمہ کے خدا کی نا فرمان کر سکتے ایک آدمی متجاہر بی الفیس کا ہے شراب پی تا کھلا مکھلا جنا کرتے کھلا بکھلا چوری کرتے کھلا بکھلا اور گناہ کرتے کھلا بکھلا اس کو کہتے ہیں متجاہر بی الفیس یعنی جہارن عمدن اور علنن وہ گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی کوئی احترام نہیں ہے اس کا گلہ کرنا جائزہ ہے لیکن شراب بھی پیتا ہے لیکن چھوپ کر زنا کاری کرتے چھوپ کر چوری جی کاری کرتے چھوپ کر وہ لوگوں میں اپنی عزت چاہتا ہے لوگوں میں زیلت نہیں چاہتا اس کا غفر سے پوشت یہ کہنا لوگوں میں کہنا چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے Modern جاہتا ہے جنت جنت چاہتا ہے جنت میں جانے کی دو ہوتا نہیں ہے قیدیو والا قید کے باہر ہوتا ہے لیکن آمنے سامنے کھڑے ہیں باتیں ہو رہی ہیں لہٰذا وہ قید خانے کے اندر ہے یہ قید خانے کے باہر ہے قرآن کی سورہ مدمر گواہ ہے کہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ ماں سالہ کا گنفیسہ کر تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی تو قالو لم نکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑتے تھے یہ نہیں کرتے تھے وہ کرتے تھے جنتی جنت میں ہیں جہنمی جہنم میں ہیں لیکن باتیں ہو رہی ہیں جنتی جنت میں جاتل ہوتے ہیں نہ جہنمی جنت میں جاتے ہیں لیکن مقالمہ ہو رہا ہے تو لہٰذا شیطان جنت کے باہر ہے آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں باتیں ہو رہی ہیں بات میرے مہترم سعیدہ قرآنی اور عام سعیدہ میں فرق ہے عام سعیدہ ہے اس میں سات آزاب پر سعیدہ کرنا چاہیے دو پہشانی پر دونوں اتھیولیوں پر دونوں گھڑنے پر دونوں پاؤں کیا کوٹھے پر لیکن سعیدہ قرآنی میں یہ شرد نہیں ہے یہ سعیدہ جو عام کیا جاتا ہے قبلے کی طرح مو کرنا واجب ہے سعیدہ قرآنی میں قبلے کی طرح مو کرنا واجب نہیں ہے یہ سعیدہ جو ہے یا خاک پر کیا جاتا ہے یا جو جیز خاک سے اکتی ہے بشرتے نہ کھانے میں آئے نہ پہنے میں آئے لیکن وہ سعیدہ قرآنی ہر شائع پہ کیا جا سکتا ہے قرآن کو سامنے رکھ کر اس کی جلد پر مشانی ٹے کے اور اگر دعا پڑھ لیں تو سعیدہ ہو جاتا ہے اس میں دوسرے سعیدے والی شرطیں نہیں آئیں اگر آج کا موزم ہے درخوابیں دی آ رہی ہیں تو اس کا فرد ہے کہ درخواب دے نکل آئے تو آج کرے اور اگر موسم نہیں آیا مگان بھی بنائے شادیاں بھی فرمائے اگر موسم آئی تک تب موستدی رہ گیا تو آج ہے واجب ہوگا یا ختم ہوگی تو بس سب واجب ادا ہو جائے گا رخصت ہو جائے گا بس جناب سعید کی دعائیں ہیں اور مفرد کی دعائیں ہیں یہ انجمن جمعہ انجمن کے دعام اچھے جناب اچھے وہ ماشاء جناب آپ فاتح بھی پڑھیں کہ سارے مرومین کے لیے پہلے دعا بھی کریں کہ والدہ محسن خان جناب یہ محسن خان کر رہے ہیں ان کے والد والدہ موت رامہ بیمار ہیں ملک محسن علی صاحب یہ ہماری بازم کی سینا تھے اور انشاءاللہ آ جائیں گے وہ بھی وضو زیرہ میں کوئی تقریف ہے سیدہ عبدالعین شاہ صاحب کو تقریف ہے محمد علی شاہ فروق فرزدک محمد علی فرزدک زین شاہ صاحب کی بیٹھے آہا کعب دو نکتہ لکھا جاتا ہے اچھا اچھا والدہ مرزور حسن صاحب جو ہے زادر احمد جومان آئے جوان کو بھی مالک قینات سیدہ گرین شاہ صاحب کو اور سجناب والدہ ملک محسن علی کو عام والدہ محظم سیدہ زفر شاہ صاحب اور شعباز ترکی صاحب شناط ترابی صاحب اور حاجی محمد حسین صاحب دو والدہ والدہ ملک حسن صاحب ان کے لئے دعا کرنی ہے نا حاجی دلاوات باچھتا ہے ہاں حاجی دلاوات باچھتا ہے ان کے لئے دعا کریں باقی سمان مومنین مومنات جو حجت رکھتے ہیں خالقِ قینات ان کی حاجاتِ شریعہ بر لائے ان کو بیمار ہیں تو سیعتِ کاملاتا فرمائے اور جو مشکلات میں مطلع ہیں ان کی مشکلات مولان شبیر خان جو ہماری بازم کی سینت ہوتے تھے پجھلے سال بھی یہاں آدمی پکڑکا ان کو لائے تھے اور ملے تھے جب ملے تھے تو رو رہے تھے آج اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں خواہ بے دیکھے کائنات ان کی مغفت بنوائے ڈاکٹر محمد افضل صاحب جو ہماری بازم کی سینت ہوتے تھے وہ بھی دنیا سے جڑے گئے ہیں خالقِ قینات ان کو جبر دو سبری کی جاگی رضا فرمائے شیخ لطیب صاحب جو ہماری بازم کی زینت تھے وہ ان کو اللہ خانے کے قینات خالقِ محمد کے جوار میں جگہ تا فرمائے سید مستجاب شاہ صاحب وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں خالقِ قینات آلِ محمد کے جوار میں جگہ تا فرمائے شہادت خان صاحب علوش والدہ ملک حسان صاحب حسان اللہ صاحب ان کی خالقِ قینات مغفرت فرمائے ملک ملک حسفان صاحب ان کے والدین کی مغفرت فرمائے جعوید اکبال صاحب آم چتی چاک اللہ خانے کے قینات ان کی مغفرت فرمائے اور جناب والدین و برادران عمید اللہ خان عمید اللہ خان ان کے والدین و ان کے برادران مرومین الحاج ریاض حسین خان جو دنیا سے لینتن سے آئے تھے یہاں مرنے کے لیے ہماری بازم گرینات تھے بڑے میک آثمی تھے خالقِ قینات ان کی مغفرت فرمائے اولا محمد حسین چاک ہاں شاہ ان کی مغفرت فرمائے اور شیخ نظر صحیح صاحب کے والدین کی شریفین کی مغفرت فرمائے اور سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار بارتباق اللہ واللہ کی تلاوت کر کے سب مومنین و مومنات کی روحوں کو شاد کام کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کانا عبد و ایا کانا صاعین اہدین صراط المستقیم صراط اللہ دین آن عمد علیہن غیر المغضوب علیہن ولا والین بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ واللہ حد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو خوف وانا حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو خوف وانا حد بسم اللہ رحمن الرحیم قولہ واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو خوف وانا دیاللہ ین مرومین کے نام مرومات کے نام لے آنج جاظم میں لکی ہوئے ان کی مغبرت فرما اور ان کی زویاء یملہ مومنین و ممناب جو دنیا میں نہیں آئیں ان کی مغبرت فرما آل محمد کے جیوار پرانوار میں مقام بلند و بالا تا فرما یا اللہ جو بیمارے ان کو لباس دیا تا فرما جو بے اولاد ان کو دولت اولاد سالح سے مالا مال فرما جن مشکلات میں گری ہوئے ان کی مشکلیں آسان فرما جو قیدوں میں مبتلہ ہیں ان کی سیری ختم فرما یا اللہ ہمارے آخری زمانے کے پتنوں تھے ہمیں بچا تمام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمیں ان کے انصار و آمان میں نام درج فرما یا اللہ اس انجمن کے الحجت کمبلس کے ارکان کی توفیقات خیر میں امزیزہ فرما یا اللہ جو اس سال مومنین موجود آئیں اگلے سال تک ان کو زندہ و پائندہ و ترکتہ فرما اگلے سال بھی اس بز میں شریک ہو کر حال محمد کا ذکر کر سکیں اور دینی حقائق بیان کر سکیں اور سن سکیں اور اپنی آخرت کو سمار سکیں یا اللہ ہمارے ایک آدم دولت دنیا دوسرے آدم دولت دین ادا فرما ساری دنیا سے ہمیں زیادہ خوش قسمت بندہ بن کر جینے مرنے کی سعادت ادا فرما یا اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرما اسلام اور پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق ادا فرما بائچارے کی اسلامی بائچارے کا پرچار کرنے کی سعادت ادا فرما فرقہ باریت کی لانت سے مہام محفوظ فرما سرات دہشتگردی کی لانت سے جس نے اسلام کا مقدس شہرہ مس کر دیا ہے اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام دہشتگردی کا دین ہے اور دہشتگردوں کے فتنہ و شرطیں ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ذرب عزب جو حکومت نے دہشتگردی کے لاب جاری کا رکھی ہے اس کو کامیاب و کامران فرما پاکستان میں اور باقی اسلامی ممالک میں محبت کی فضا عام فرما اتحاد و اتفاق پیدا فرما نفرت کی حکومت اور نفرت کی سیاست کو ختم فرما ہمیں پاکستان کا اچھے شہری بن کر ملک و ملت کے لیے بائز زیب و زینت بنا ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر ولایت محمد و علی محمد علیہ السلام پر فرما اور ہمارا عشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما ربنا ہاتھنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم واقعنا عذاب النار بحق نبی و حال بیت